بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں ہم نے پچھلے لیکچر میں مینجمنٹ ہے کیا اور جو غلطیاں ہیں مینجرز کی وہ بات تھی تو اب اسی پر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں ایٹیٹیوڈ ڈیولپمنٹ آف مینجرز کہ آپ مینجر بن گئے تو کیا کیا آپ میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہے اب وہ یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ پورا اپنا پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے کیا کیا پہلووں پہ بات چل رہی تھی تو ہر چیز میں ایٹیٹیوڈ ضرور آ رہا تھا اور وہ خاص طور پر یہ جو سماجی پہلو ہوتا ہے کہ لوگوں سے جو ہمارا رویہ ہو رہا ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ہو رہا ہوتا ہے تو اسی پہ تو بات چل رہی ہوتی ہے یعنی اسی پہ ہی ہماری پرسنیلیٹی بنتی ہے تو اس پہ ضرور کیجئے گا اور آئیے اب ہم برین سٹارمنگ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اب تک آپ نے جو لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے تو اب تک کیا غلطی ہے کیوں اس سے کیا نقصانات آئیت ہے یہ وہ سوال تھا جو میں پچھلے لیکچر کے سٹارٹ میں ارض کر رہا تھا اور جواب پھر میں نے جو عمومن مینجرز میں غلطیہ ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے بھی وہ غلطی ہے اس ٹائب کے کوئی اور غلطی کی ہے کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ میں نے ارض کیا تھا کہ اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ بن جائے ایک ڈکٹیٹر کا ایک آپ ہٹلر کہہ لیں یا فیرون کہہ لیں اس ٹائل کا آپ کا بن گیا تو پھر آپ کی ٹیم کی موٹیویشن بھی گر جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور پریکٹیکلی تو میں نے ایسی کیس دیکھے ہیں کہ ایون ایک انسٹیٹیوڈ جو ہر گھر میں ہوتا ہے کہ آپ کا فیملی اس فیملی کے لوگ بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کچھ ایسے لوگ دیکھیں ان کے اپنے بچے اپنے والد سے یا والدہ سے ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے وہ کوئی نہ کوئی راستہ جیسے ہی ان کو ملتا ہے تو وہ گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہ لگلی وہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے بڑے ہو گئے ہیں میچور ہو گئے ہیں تو چلو اور کچھ نہیں تو اپنی ایڈوکیشن کے لیے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی والدہ سے یا والد سے ملنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہے کہ وہی ایٹیٹیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں ایک بلکل حرف و حرف اس طرح سے لوگ عمل کریں تو وہ یہ چاہ رہتے ہیں اور بچہ بچپن سے تو چلو برداشت کرتا رہتا ہے جب تک اس کے بس میں اور جیسے ہی موقع ملتا ہے تو پھر وہ چھوڑ کر دور ہو جاتا ہے دوسرا سوال ہے کہ مستقبل میں آپ کی ٹیم کے لوگ اگر غلط حرکتیں کریں گے تو آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ ان سے غلطی ہوگی تو آپ کیا کریں گے سوچئے ذرا اور کیا ہونا چاہیے ہم کس طرح ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں یعنی جو غلطیاں جو برائیاں ہو جاتی ہیں مینیجرز کو جس سٹائل کے تو اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس کا جواب میں ارز کر دیتا ہوں کہ آپ غلطیوں کے لسٹ اور آپ نے یہ تیہ کیا وہا کہ یار یہ نہیں کرنا تو آپ اپنی ایک چیک لسٹ بنائیں اور اس کو بے شک آپ اپنی ٹیبل پہ آپ اس کو پیسٹ کر دیں تاکہ یاد رہے یہ نہیں کرنا یا چلیں اس میں اگر آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو اپنے لیٹاپ میں ضرور رکھیں اور ڈیلی ایک نظر دیکھ لیا کریں تو ہوگا کیا کہ جو غلطیاں ہو بھی گئیں تو آپ فوراں اس کو ایشیو کو حل اسی وقت کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اگر بندوں کے ساتھ کوئی ہوئی ہے تو ان سے معذرت کر لیں ہیں جو بھی معاملہ ہے وہ کر لیں تو وہ مسئلہ حل ہو جاتے ہیں اب what is the meaning of یہ کچھ الفاظ ہیں انگلیش کے تو آپ نے ذرا اس کا مطلب آپ نے خود سوچنا ہے میں اس کا جواب ابھی نہیں ارز کروں گا لیکچر میں ارز کر دوں گا آگے چل کے integrity کسے کہتے ہیں honesty کسے کہتے ہیں honesty تو آپ جانتے ہوں گے integrity اور honesty میں فرق کیا ہے یہ ذرا سوچئے objectivity کیا آپ objective ہیں یا subjective ہیں یہ با آپ سوچ لیں confidentiality confidential رکھنا information اس کا کیا اہمیت کیا ہے competency کہ صلاحیتیں کیسے ہیں selflessness selflessness کو simple الفاظ میں آپ اردو میں کوئی لفظ سوچئے selflessness کسے کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں یاد تو dictionary میں یا گوگل میں آپ اس کا مطلب سرچ کر لیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں accountability کیا آپ ہیں یا نہیں یہ کوئی اچھی صلاحیتیں ہیں یا کوئی بری چیزیں جو یہ سوال میں اس کو متصیل سے اس کی اگزیمپل کے ساتھ ارز کر دوں گا اب دیکھ کہ کوئی بھی organization ہوتی ہے تو اس کا ایک پورا specific environment ایسا ہی ہوتا ہے organization کیا ہے آپ کی company ہے آپ کی firm ہے یا آپ اپنا گھر ہے یا آپ کے اپنے دوستوں کا گروپ ہے یہ سارے یا آپ نے کوئی party بنا لی ہے political party بنا لی ہے تو یہ سار ایک organization بنتی ہے اب ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے customers کے جن سے معاملات آپ کا چل رہا ہے competition یہ بھی پوری اس زندگی کے اندر یہ ہے یا کوئی بھی کام چاہے business بھی کر رہے ہو یا سرویس بھی بھی کر رہے ہوں یا لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں اس میں بھی competition ہوتا ہے دوسرے بھی یہ کر رہے ہوتے پھر advocacy groups کہ جو ایک دوسرے کی help کرنے والے لوگ ہوتے تو ان کا بھی آپ سے معاملہ چلتا ہے industry regulation کہ کچھ قانون بھی ہوتا ہے نا کہ بھی آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ کر رہا ہے اور یہ نہیں کر رہا تو کسی بھی ملک میں آپ ہو اس میں کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے اور پھر آپ کے suppliers بھی ہوتے ہیں جن سے چیزیں خرید پھر لے کے آپ کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ یہ پورا اس محول میں کلچر میں یا لوگوں میں لوگوں میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہوں گے تو آپ اچھے مینجرز اور اچھے لیڈرز بنیں گے پھر ٹکنالوجی کیا کیا چینجز آ رہی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہو تو پھر آپ اگلے فائدے اٹھا سکتے ہیں پھر یہ ہوگا اس کے ایک اگزیمپل وہ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک صاحب نے یہ ایک بزنس کیا تھا کہ جناب میں جو ہے پیپرز بیچ رہا ہوں اور اس میں میرا بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے یہ ہی رہے گا یہ کرتا رہوں گا وہ کرتا رہے لیکن بعد میں جب کمپیوٹرز آئے تو لوگوں کی پیپرز کی ڈیمانڈ کم ہوئی انسا آپ کی بھی سیل جائے وہ کم ہو گیا اور ہوتے ہوتے بہت ہی کم ہو گیا تو دیکھیں یہ پھر ہوتا ہے کہ اگر ٹکنالوجی کا آپ کو علم نہیں ہے تو پھر چاہے آپ کا بزنس ہو یا آپ لوگوں کی خدمت جو بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اس کے ٹرینڈ کیا 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 ہے اس وقت اور آپ کا پولیٹیکل ٹرینڈ کیا ہے تو اس میں کیا کیا issues آ سکتی ہیں آپ کو اگر یہ پتا ہو تو آپ پھر مسئلے کا حل کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایک کے پاس کوئی اگر لوگ آکے وہاں پہ دھرنا گھر کر رہے ہیں تو آپ کو تو نقصان ہوگا نا اگر یہ آپ کو پورے ٹرینڈ اگر پتا ہو اپنے اس ملک کے یا اس شہر کے اس کے معاملات کے تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار آفیس اس جگہ پہ نہ رکھ بلکہ اس جگہ رکھ کہ یہ مسئلے نہ ہو ایک اگزیمپل پھر آپ کے جو ایکانومی اس پورے ملک میں کیسی جا رہی ہے کیا معاملات ہیں یہ ٹرینڈ آپ کو معلوم ہوتے ہیں تو پھر آپ اچھے منیجر یا اچھے لیڈر آپ بنتے ہیں اور پھر آپ کے ڈیسیئن بھی صحیح ہوتے ہیں اب چینجنگ انوائرنمنٹ میں کیا چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں انوائرنمنٹل چینجز کیا کیا آ رہی ہیں اس کے لیے سٹیبل انوائرنمنٹ بھی ہو سکتا ہے جس میں ریٹ آف چینج سلو بہت کم تبدیلی ہوتی ہے لیکن ایک ڈیسیئن انوائرنمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں بہت تیزی سے چینجز آتی ہیں تو یہ میں ارز کروں گا کہ آپ کسی بھی ملک میں آپ ہو آپ کوئی ایک جزیرے کے اندر بھی وہاں پہ بھی اپنا رہیں اور وہیں پہ جو بھی زندگی گزار چاہ رہے ہیں تو پرابلم یہ کہ پوری دنیا میں گلوبلیزیشن آگئی ہے آپ چینجز آ رہے ہیں ورنہ آپ سوچئے کہ آپ سے کوئی پچاس سو سال پہلے جو بزرگ ہوتے تھے مرے تو وہ جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے وہیں پہ پوری زندگی گزارتے تھے وہیں پہ فوت ہو جاتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کہ کتنی چینجز آئی ہیں آپ خود ہی امیجن کر سکتے کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے بیس سال پہلے ٹیلی فون بہت اہم چیز تھی لیکن اس کے بعد جیسے ہی موبائل آئے اور اس کے ساتھ پھر وہ تیزی سے لوگوں کے ہر ایک کے ہاتھ امیت نہیں رہی اس طرح کے دیکھ کہ ہم لوگ دائنیمک انوائرنمنٹ میں موجود ہیں پھر یہ بھی دیکھئے انوائرنمنٹل کمپلیکسٹی کہ اگر کام میں کمپلیکیشن زیادہ ہو یا وہ سمپل ہے کام سمپل ہے تو چلو کام آسان ہوگا لیکن کمپلیکس ہو تو پھر معاملات مشکل ہے کہ جیسے آپ اگر آئی ٹی میں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ اس کے ہیڈ ہیں یا کچھ بھی ہیں تو تب کمپلیکس انوائرنمنٹ ہوتا رہتا چینج ہوتی رہتی ہے تو اس کے لئے آپ کو یعنی اس کا اصل میں سلوشن کیا ہے کہ ایشو تو ہے نا سلوشن یہ کہ آپ کو اپ گریڈ اپنے آپ کو کر نا ہے تب ہی آپ اچھے مینیجر رہ سکیں گے ادھر واش تو ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ 40 کی ایج میں آ کے آپ retire ہو جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے ریسور سکیرسٹی ان یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کو اللہ اللہ نے جو کچھ دیا ہوا آپ کو کچھ فنڈ دیا ہوا ہے یا آپ کے کوئی اور ایسیڈ دی ہیں تو اگر یہ بہت ہی کام ہو تو پھر پر پر رہی گے لیکن اگر بہت اچھے آویلیبل ہیں تو پھر آپ کچھ ٹائم تک تو کر سکتے ہیں لیکن کیش کا مسئلہ تو یہ کہ وہ آج آپ کے پاس بہت بڑا فنڈ ہے لیکن ہو سکتا کچھ عرصے بعد نہ ہو تو یہ چیز بھی آپ کو اگر ذہن میں ہو تو پھر آپ اپنی پلاننگ کو صحیح کر سکتے انسرٹینیٹی انسرٹینیٹی کیا ہے کہ اچانک کچھ اور ہو جائے گا کچھ پولٹیکل اکنومک اور سوشل کلچر کے لحاظ سے تبدیلیاں آ رہی ہوں تو آپ ایک اچھے مینیجر بن چکے ہیں اور اس سے آگے چل کہ آپ لیڈر بن چکے ہیں یا بننے والے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ یہ ٹرینڈ کسی وقت بھی آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سائنٹیفک مینیجمنٹ جیسے کہتے ہیں یہ ایک بڑا پرانا ایک تھی اس کے جنہوں نے بنایا تھا تو یہ فیڈرک ٹیلر صاحب بڑے مشہور فادر آف دا سائنٹیفک مینیجمنٹ انہوں نے کیا تھا اور یہ 1911 انہیں آپ سے 111 سال گزر گئے تو اس وقت انہوں نے یہ بک لکھ کی تھی اور اس کے لئے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کیا ہے کہ یہ truly studying and testing different work methods کہ کام کو ایسے ہونا چاہیے یہ طریقے سے ہونا چاہیے پھر انہوں نے identifies the best most efficient way to complete our work کہ کام کو کیسے کس طریقے سے ہونا چاہیے پھر develop four principles of scientific management اس کے انہوں نے طریقے بتایا چار پانچ انہوں نے طریقے بتایا لیکن اس کے لئے میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا youtube میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ Charlie Chaplin کے ایک movie تھی factory کے بارے میں factory Charlie Chaplin کر کے آپ کچھ search کریں آپ کو مل جائے گی تو اس کو ایک نظر دیکھئے تو انہوں نے ایک بقائدہ غلطی میرے حساب سے میں تختلاف کروں گا یہ Taylor صاحب سے کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ انسان کو مشین بنانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر practically اس کا جو result ہے وہ بہت برا باؤس کا یعنی وہ جو میں نے ہم کو suggest کیا آپ ان کی movie دیکھ لیں تو آپ کو مدہ بھی آئے گا لیکن آپ اندازہ بھی ہوگا کہ اگر انسان کو مشین بنا کے آپ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ اندازہ بھی ہوگا تو یہ ایک negative مثال بھی ارز کر دی جو آپ سے بھی وہ کسی معاملے پہ فیصلہ کر رہے ہوں تو کیا چیزوں کا انہوں نے پہلو دیکھنے چاہیے ایتھیکل انٹینسٹی ایک ایسی شدت بھی ہو کہ ایتھیکس کو اہم بھی سمجھ رہے ہوں اگر ایتھیکل معاملات کے اہمیت نہیں سمجھ رہے وہی مثال جو میں ارز کرتا ہوں ہر لیکچر کے انڈ میں جنت میں جانا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے تو اگر مینجر صاحب جان میں جان چاہ رہے ہیں تو پھر تو سوچئے کہ وہ ان کے ساتھ رہنا بھی بڑا مشکل ہوگا اور اگر وہ جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی زندگی آسان ہو تو یہ آپ سوچ لیجی دیگری آف کنسرن پیپل کیا کس کس چیز پہ آپ کو احساس ہونا چاہیے مینجر اگر غلط ہوا تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا نتیجہ کیا ہوگا ٹوٹل حام اور بینیفٹ یہ بھی دیکھیں کہ جناب یہ اگر میں کروں گا تو اس کا کا اپنے سنس ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو کر لیں پھر یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی پرسنیلٹی اچھی آنے لگی سوشل کونسنسس یہ بھی آپ پہ ہونا چاہیے اگریمنٹ اور ویہیویر is گوڑ اور بیٹ آپ کو یہ پتا یہ کام اچھا ہے یہ برا ہے اس چیز کی سنس اگر آپ یہ بلکل یہ سنس کا مطلب کلک فورا کر دیں یہ غلط ہے دل میں خوش ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے تو آپ اس لحاظ سے سوچتے چلے جائیے تو آپ سوشل کونسنسس میں دیکھیں کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں تو پھر اگر آپ کا اور آپ کی ٹین کا آپس میں کچھ میچ ہوتا ہے تو پھر اچھا ریزلٹ ہوگا کہ یار اگر یہ واقعہ ہوگا یہ میں نے حرکت کر لی یہ فیصلہ کر لیا کیا ریزلٹ ہوگا اس کا اگر یہ دوبارہ ہوگا یا غلطی بھی ہوگئی یہ دوبارہ ہوگی تو کیا ہوگا اگر یہ سنس آ رہی ہے تو پھر آپ ایک اچھے مینیجر اور اسی سے آگے سٹپ چل کے آپ اچھے لیڈر بن سکتے ٹیمپرل ایمیجی ایسی کہ ٹائم بیٹوین ایکٹ این کونسیکونس کہ یار یہ کام کتنا اہم ہے یہ معاملہ اور یہ اگر ہوگیا تو کیا ہوگا اس کو کتنا جلدی کرنا ہے کیا ہے تو یہ بھی آپ کو سینس اگر یہ بھی چل رہی ہو تو پھر آپ صحیح ٹائم پہ کام بھی کر لیں گے ادھر وائز پھر دیر لگے گی مجھے وہ ایک کلیگ ہمارے تھے تو بزرگ تھے تو وہ ایک بار ایک میٹنگ میں وہ کچھ ارشاد فرما رہے تھے اور اس کے لئے بقاعدہ ایک لیکچر جیسی صورت تھی تو اب جب وہ ہو گیا کوئی اچھا خاصہ دس پندرہ منٹ کا تو اب انہی کے کلیگ ایک اور وہ بزرگ سے کہتے بھئی آپ جب ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کی بات میں مجھے نیند آ گئی تھی یعنی وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وطن میں اتنا آہستہ آہستہ اور اس طرح سے بول رہے تھے کہ واقعی نیند نہ بھی آئی تو بھرل انہوں نے جگت جو کر دے تو یہ ہو جاتا تو آپ سوچ لیں آپ کا کیسا رہتا ہے سلسلہ proximity of effect کہ یار اس کا جو نقصان آئے گا اگر یہ ارکت ہوئی تو پھر اس کا result کیا ہوگا اور کتنا بڑا نقصان ہوگا یعنی نقصان آئے بھی تو کوئی بڑا ہے یا چھوٹا کتنا ہے یہ بھی سوچ ہیں distance between decision maker کہ جو لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کتنا دور یہ معاملہ ہے concentration of effect how the act effects the average person کیا ہم آدمی پہ کیا اثرات آئیں گے یہ بھی سوچ لیں یا چاہ اس کے لئے آپ کہیں گے یہ فیصلے کی بات ہے فیصلے کی ایک example ہے ایک ایک سوچ ان کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا ان کی زندگی کیسی گزرے یہ سوچ لیں پھر یہ بھی آپ میں ایک چیز بنا دوں تو اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ سوچ لیں اس کے ایک example ہے کہ انڈیا میں صاحب نے ایک factory اس جگہ پہ بنا دی کہ جہاں آبادی قریب تھی اور اس میں ان کی پوری machinery جو ہے وہ گیس سے چلتی تھی اچھا وہ کر دیا انہوں نے لیکن اس کا result یہ دیکھئے کہ بہت سے ہزاروں لوگ جو ہیں جاں بہگ ہوئے تھے تو اس طرح کے واقعات بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہ سوچ لیں اور اس کے پھر اثرات کیا ہوتے تو جب بھی آپ فیصلہ کرنے لگیں تو یہ چیزیں یہ آپ کی intensity کی شدت کتنی آپ کیا ethically کس حد تک آپ ہیں اب ethical principles اصول کیا اصول simple ہے ایک طرح long term self interest کہ بھی لمبے عرصے میں مجھے یہ فائدہ ہے should never take any action that is not in your or your organization's long term interest کہ بھی اگر آپ کا کوئی لمبا معاملہ ہوتا ہے نا اور آپ لمبی چیزوں پہ سوچتے ہیں تو ابھی آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے اس لئے ذرا کوشش کریں کہ جو بھی long term آپ کا objective ہے اس کے حساب سے اب ابھی کیا کرنا یہ بھی سوچ لیا گیا religious injunctions کہ آپ کے دین میں جو جو احکامات ہیں اس پہ بھی غور کر لیا کر ہیں چاہے آپ مسلمان ہیں چاہے آپ کسی اور مذہب کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ کسی فیملی میں کسی ملک میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایتھکس اسے بائی ڈیفولٹ وہ بتا دی ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ بھی آپ یہ دیکھا کریں کہ اگلا آپ کے ساتھ جو کر رہا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا تو جیسا لگتا اس لحاظ سے آپ بھی ویسے کیا کریں کہ اگر آپ کو جو چیز بری لگ رہی ہے وہ آپ سیم وہی ایتھک آپ کو وہی نظر آئیں جیسے کچھ لیکچرز پہلے میں نے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لیکچر ہے پہاڑی کا خطبہ تو انہوں نے اپنے لیکچر میں کس کس قسم کے ایک ایک سائکولوجیکل طریقے سے بتایا کہ یہ چیز ہمارے انکر رہتا ہے اس کو ایسے صحیح کر اور سین اگزیمپل آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی وہی نظر آئے تو بس اپنے ایٹیٹیوٹ کو ٹھیک کرنے کے ضرورت ہے اگر آپ مینجر بن رہے اور نہیں بھی بن رہے تو بھی کر لیں تاکہ جب آپ مینجر بنیں گے ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق وہ رہ سکے ہر ایک پہ pressure نہ ڈالیں کام ہے تو کام ہے تو اگلے سے پہلے پوچھ لیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو یہ انٹرسٹ ہے ہو ہے تو پھر اپ مونیٹر بھی کریں دیکھیں ہم ہی کر رہے یہ چیک کر لیں quality دیکھ لیں سب کچ لیکن زبردستی کسی پہ اب مسلط نہ personal virtue کہ انسان میں جو ایک by default اللہ نے یہ جو honest ہے open and truthful کی جو صلاحیت ہے یہ ہونی چاہیے نہیں ہے تو پھر اس کو improve کر لیں honest کا مطلب such بول open یعنی کھلا ذہن اور truth یعنی آپ ہر ایک سے ایسا آپ کا attitude ہو کہ اگلا آپ پہ اعتماد کرنے لگ اس کے لیے میں یہ جو آپ کو چیک list عرض کی تھی تو آپ اپنی بنا چکے ہوں گے تو آپ اپنی family کے وہ آپ کے جن سے اچھی گہری دوستی ہو تو انہیں ذرا کہیے گا کہ جو اپنے marks دیئے تھے تو اس کو تو نہ ان کو دکھائیے گا بلکہ ان کی طرح سے اگر تو سیم آپ کے ساتھ مل جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح calculation کی ہے اور اگر اس میں بڑا زمین و اسمان کا فرق ہے تو پھر آپ سوچئے کوئی یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے یہ سوچ لیں کہ عدل کے ساتھ کر رہے ہیں اگر کسی کے آپ نکال بھی رہے ہیں اپنی ٹیم سے تو یہ بھی سوچ رہے ہیں اور پھر اس کا کوئی نقصان تو نہیں ان کا آرہ تو تھوڑا اور سوچ لیں مثال کے طور پر آپ کو نہیں پسند آیا ان کا کام یا کچھ تو انہیں کہ بھئی اس کو improve کر لیں اچھا improve کے لئے کوئی deadline دے دیں کچھ کر لیں وہ ہو گیا ٹھیک ہے نہ ہوا تو ان کو بتا دیں کہ یہ اگر نہ ہو ہے تو پھر مجھے آپ سے معذرت کرنی پڑے گی تو اگلا پھر یا تو ٹھیک ہو سکے گا نہیں ہوگا تو چلو اس کو اتنا ٹائم ہوگا وہ کوئی اور کام کر کے جا سکتا پھر اسی طرح utilitarian benefits should never take action that does not result in greater good of society یعنی آپ یہ نہ کریں کہ بھی وہ پوری society پورا محلہ پورے شہر میں کوئی نقصان آج یہ نہ کریں کریں تو اچھا ہی کریں لیکن unfortunately آپ پاکستان میں بھی examples ملی ہوں گی کہ کئی لوگوں نے ایسی factories بنائیں جس ایسا ایک زہر قسم کا chemical بننے لگا اور وہ بن کے پھر وہ نالال جا کے اس کا طریقے سے سوچ لینا چاہیے selecting and hiring ethical employees یعنی یہ وہی بات ہے کہ آپ اپنی team تیار کر رہے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو کریں کہ یہ آپ چیک کر لیں کہ وہ ایتھیک لی کتنا اچھا ہے اور کہ ان کا attitude کیسا ہے یہ ضرور چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کو کیا ہے کہ سب تک یہ سچا اور کتنا ایتھیکلی کتنا اچھا اس کے لیے آپ کوئی ایک اگزیمپل وہ بھی آپ کر سکتے کچھ اگزیم انتے آپ کر سکتے کچھ پوچھ سکتے اور دیکھیں کہ یہ ہوا تو آپ کیا کریں گے ایسے پوچھ لیں اگر آپ کو یہ صورت تعلید آپ کیا کرتے ہیں کیسے کریں گے تو وہی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ان کی ایتھیکل سنس کیسی ہے پھر اسٹیبلشنگ ایسیفیق کوڈ اف ایتھکس یہ ایسی 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 بنا لیجئے کہ یہ چیز یہ ایسی کرنی ہے یہ کرنی اور یہ نہیں کرنی تو ایسی 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 بنا لیں اور اس کے لیے پھر اپنے گھر کے لیے کر رہے تو گھر میں آپ ضرور ایک پیپر میں اس کو پیسٹ آپ کر لیجئے دیوار میں تاکہ یہ ہو کہ آپ کے بچوں کو آپ کی فیملی کو بھی یہ مجھ پہ تنقید آپ کر سکتے کہ میں لمبی کر لیتا ہوں تو یہ چلتا یہ تو ہے لیکن چلیں جب یاد دہانی صرف کرنی ہے تو صرف مختصر کرنا بہتر ہوتا پھر creating an ethical climate کے پورا محول بہت اچھا ہونا چاہئے ethically ensuring manager act ethically یہ بھی ہونا چاہئے کہ ensuring یہ بھی دیکھا جائے کہ manager بھی صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کو کس نے چیک کرنا لہر ہے ان کے co یا directors کو بھی یہ چاہئے کہ وہ دیکھیں ان کے managers اس پہ کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح یہ بھی ہونا چاہئے کہ کچھ ایسی ہونا چاہئے کہ اگر انہیں کے پھر انڈر ان کی ٹیم میں جو لوگ ہیں تو وہ بھی director تک آجائیں ان کو بتا دیں وہ issue ensuring top management is active and committed to the ethics program یعنی یہ اپنی ٹیم کو بھی top management کو بھی ایک training ہونی چاہئے کہ جنب یہ چیز ایسی درست ہے اور یہ غلط ہے یہ بتا دیں پھر developing a responding reporting system that encourages encourages whistle blower یہ بہت اچھا طریقہ ہونا کیا چاہئے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو لیکن unethical حرکت ہو تو ہر آپ کی team کے آپ کی company کے جتنے employees ہیں سب کو ہونا چاہئے کہ whistle blower وہ ہو تو وہ پھر ان کو appreciate ہو ہو سکتا ہے کہ چلیں خود وہ نام آپ تک مل کے نہیں پہنچا سکتے تو چلیں وہ email کر دیں آپ کو یا آپ کو message کر دیں کہ جنب issue یہ ہے اس طرح کا اتنے ہی کر دیں بس کافی اس کے لئے آپ کو بہت امدہ مثال رسول اللہ صلی اللہ ملیں اسی طرح آپ کے خلفہ راشدین پھر ان کے گورنر وہ سب یہ کرتے تھے اس کے اکمہ مجھے یاد آیا ایک معاملہ کہ عمر عدیل تو یہ کرتے ہوتے تھے کہ وہ حکمران بن گئے تھے اسے پہلے بھی کرتے تھے لیکن جب خلیفہ بن گئے تو پھر بھی یہ ہوتے تھے کہ وہ شام میں اور کچھ نہیں تو چلیں مدینہ منورہ شہر میں وہ ادھر لے جا کے ضرور دیکھتے ہوتے تھے صورتحال کیا تو ایک مشہور واقعہ وہ اپنے سنے ہی ہوگا پہلے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ بھی ایک خاتون کی آواز سن لی کہ وہ اپنے گھر میں کہہ رہی ہیں اپنی تو بیٹی نے کہ نہیں میں نہیں کرنی چاہتی کہ کیوں بھئی عمر کون تھا دیکھ رہا تم کرو کہ جی عمر نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اب عمر سن رہے تھے یہ پھوٹی بات تو وہ ایسے امپریس ہوئے انہوں نے پھر ایکشن کیا کیا کہ ایک اپنے بیٹے کا رشتہ انہی خاتون کے لئے اسی بیٹی کے لئے جناب کر لیا وہ اگلے خوش ہوگر کہ جناب آگیا تو خلیفہ بیٹے کے ساتھ شادی ہونے لگی شادی ہوئی تو اب یہ دیکھ کہ اب وہ جو بیٹی جو بہو بنی عمر رضی تعالی تو انہی پوتی انہی بہو تھی انہی پوتے پیدا ہوئے ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ اور وہ بھی خود خلیفہ بنے اب یہ کتنا عرصہ گزر گیا آراؤنڈ سیونٹی یئرز گزرے تو تب انہوں نے سپیشل کرپشن کو پورا ختم کرنے کی جو کوشش وہ کر سکتے تھے کی تو اب انہی کے رشتے دار جو ہیں انہی کی پھوپی کو جا کہ دیکھ ہیں جی ہم پہ یہ چیزیں یہ بینفیت مل رہا تھا اس کو انہوں نے بند کر دیا یہ اس کو ٹھیک کریں تو ان کی پھوپی نے کہا میں نے کسی جاری جا رہے ہیں پر چیزیں خرید لیں پھر دوسرے شہر میں خط لگے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے صرف میرے بیٹوں کو یہ کیش دیا تھا یا اور لوگوں کو بھی دیا ہے انہوں نے بتایا نہیں جی انہیں دونوں جو آپ کے بیٹے انہی کے ذریعے بیجے تھے تو انہوں نے پھر عمر فرمایا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اگر تو فائدہ بھی بیچ میں بیزنس میں وہ کر لیتا تب لے جا کے پورے دے دیتے پیسے تو profit ان کا ہوتا ٹھیک ہے لیکن اب یہ صرف دونوں میرے بیٹوں کو دیا تو یہ غلط ہے کہ یہ conflict آف انٹرسٹ انہوں نے کہا بیٹا یہ چیز غلط ہے اس لئے یہ جتنا profit تم نے کمایا ہے چلو یہ بھی تم گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع کر آؤ تو اس کو بیت المال کہتے تھے تو انہوں نے پھر دیا کہا با جی دیکھیں اگر ہم پورا cash ہی اٹھا کے لے کے آتے تو ہم پہ رسک تھا نا بیچ میں کہ بھی کوئی ڈاکو یا کوئی بیٹوں پہ آئے تو یہ غلط کیونکہ میں اس وقت خلیفہ ہوں اور یہ غلط چیز ہے تو انہوں نے پھر اس کو سارا جتنا profit تھا انہ کا گورنمنٹ کے فنڈ میں کروا دیا جما وہ لوگوں کی خدمت میں لگا پھر تو یہ conflict of interest کی example آگے چلی second opinion یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی وہ کریں اس کے ساتھ دوسروں سے بھی پوچھ لیں پھر تک کہ ایک اچھا idea آجاتا fees and other types of remuneration یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو fees کتنی مل رہی ہے کی وہ معقول ہے کہ نہیں اور چیزیں بھی آپ اچھی طرح ethically check کر لیں کہ gift نہیں لینے آپ especially آپ جب audit کر رہے ہوں تو custody of client assets اگر client کے کوئی چیزیں کوئی آپ کے ہاتھ میں وہ بھی واپس دیں اگلوں کو independent ہو audit and review engagement کہ auditors کا audit بھی ہونا چاہیے وہ دیکھیں تاکہ کہ کہ issue آرہا ہے تو وہ بھی سامنے آئے other assurance engagement یعنی auditors کے لیے انہوں نے یہ لازم کیا کہ وہ کوئی اور کام نہ کریں تاکہ اور طرح سے پھر ادھر سے بھی profit کمائیں گے اور یہ conflict of interest آ جائے potential conflict جہاں جہاں conflict ہونے کی امید بھی لگ رہی ہے وہ بھی نہ کریں acting with sufficient expertise کہ وہ ہی کریں کہ جس کا آپ کو پتا ہو طریقہ financial interest کہ آپ financial interest میں نہ کریں یعنی ہوگا کیا کہ آپ اس سے بھی زیادہ fund کمائیں گے اور ادھر سے audit بھی آپ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہوگی inducement یعنی خواہشات پیدا کرنا تاکہ آو بھی یہ چلو میں تو نہیں کر سکتا میں تو auditor ہوں دوسرے کسی کو کہا تم کرو اس سے تمہیں جو بھی profit آئے گا اس میں سے مجھے بھی دینا یہ بھی غلط ہے انہوں نے اور زیادہ تفدیل سے اپنے اپنے chartered accountants کو یہ دیا اور ICI نے بھی اسی طرح انڈیا انسٹیٹ انسٹیٹ آف chartered accountants آف انڈیا انہوں نے بھی اسی طرح کی ہے تو خود سہسلہ کر سکتے ہیں اچھا پھر آپ کا دیو پروفیشنل کیر یہ بھی آپ کے اندر ایتھکس کے اندر شامل ہے کہ آپ اپنی دیو پروفیشنل کیر کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے جو جو آپ کو طریقے آگئے اس کو سنبھال لیں لیکن ہر آدمی کے لئے کہ آپ جس کام کے ماہر بن گئے تو اسی کو پھر اپنی صلاحیتوں کو رکھیں اس کو چک کرتے رہیں دیکھتے رہیں نئی چیز آئی ہے وہ بھی سیکھ دے جائیں تاکہ آپ کی پوری زندگی تک یہ جو سفر ہے اس زندگی کا اس کے اندر تب بھی آپ پڑھتے ہی چلے جائیں don't imply inflability اور extraordinary performance کہ یہ بھی کوئی ظاہر ہے کہ پریکٹیکل آرہ آدمی بہت عالی کام تو نہیں کر پاتا نا تو ٹھیک ہے وہ سمجھ نا اپنے آپ کو ظاہر کریں جی ہم ہی سب سے ماہر اور سب سے اچھ ہے اور پھر آپ guarantee that all significant risks will be identified کہ جو جو بھی risk ہو سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں تو اس کے لئے ابھی سے پلان کریں اس میں اب اگلے lectures میں risk management پہ بھی بھی بات چلے گی اس کے بعد continuity professional development کہ جو جو صلاحیتیں آپ کی آئی ہیں اس میں مزید جو جو چیزیں اضافہ آ رہا ہے جو جو نئی نئی ٹکنیک سا رہی ہیں وہ بھی سیکھتے چلے جائیں تو جناب یہ تھے code of ethics کہ جو آپ manager بن بن جائیں تو یہ ہونے چاہیے اور یہ وہ ethics کی ایک example کے طور پر وہ کر دیا کہ جنت میں جانا تو یہ کر لیں جانب میں جانا چاہ رہے تو یہ کر لیں option آپ کے لئے اور اس کے لئے یہ وہ example ہے جو قرآن مجید سے میں ایک list بنائی تھی اور یہ complete نہیں کچھ جتنے ایک دم سامنے آتے وہ ہی کیے تھے میں نے تب جو سوالات ہیں اور جو ابھی میں نے questions آپ کے سامنے عرض کیے تھے اس کے ضرور جواب آپ شیئر کر لیجئے گا اس پہ کومنٹ کر دوں گا اور وہ confidential ہی رکھوں گا کسی اور کو آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں جزا کل خیر وحسن جزا